آپ باتیں کرتی ہیں آپ باتیں کرتی ہیں آپ کو باتیں آتی ہیں باتیں آتی ہیں میری بی بی کو اوہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی جالی باتیں آتی ہیں آپ کو اتنی جالی باتیں آتی ہیں آپ کو اتنی جالی باتیں آتی ہیں آپ باتیں گلتی ہیں میں آپ کو اٹھا لوں میں اٹھا لوں اپنی بیبی کو میں اٹھا لوں اپنی چوتھی بیبی کو تو جی یہ ہے وہ سیرم جو میں ڈیلی بیسیز پہ یوز کرتی ہوں اور آپ اس کو دن میں دو سے تین بار یوز کر سکتے ہیں ریٹیل ریویو کہیں گے تو میں آپ کے ساتھ اس کا شیئر کر دوں گی السلام علیکم and good morning کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں تو جی ابھی میں اٹھی ہوں تھوڑی دیر پہلے ہی اور بچے جو ہیں وہ بھی سو رہے تھے تو میں نے سوچا میں اپنے لیے بریک فاس جو ہے وہ بنا لوں وہ ریڈی کر لوں کیونکہ خیر سے جب بچے اٹھ جائیں گے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ ذرا سا بھی ٹائم نہیں ہوتا تو ابھی میں نے بریک فاسٹ بنانا سٹارٹنگ کیا تھا کہ تلہ جو ہے وہ اٹھ گیا ظاہر ہے پھر اس کو واشنوم لے کے جانا ہوتا ہے ماشاءاللہ یہ ٹوائلٹ ٹرینڈ ہے لیکن اس کے ساتھ جانا بڑتا ہے تو بس میں پھر ابھی آئی تھی کہ اس کو جو ہے ایک دفعہ فری کر کے موہا دھوکے اور اس کو تیار کر کے پھر اس کو پہلے ناشتہ دیتی ہوں بچوں کو پہلے ناشتہ کراتی ہوں اور اس کے بعد میں ناشتہ کروں گی تو عزقہ جو ہے وہ ابھی سو رہی ہے تو بس میں پھر اس کے پہلے ان کو ناشتہ بنا دوں گی بچوں کو اور پھر میں کروں گی خود ناشتہ اور میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی کہ آپ بچوں کو ناشتے میں کیا کیا آپشنز ہیں آپ دے سکتے ہیں بچوں کے ناشتے کی جو روٹین ہوتی ہے وہ ڈیلی ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے کبھی صبح صبح دہی لینے کا دل ہوتا ہے بچوں کا تو دہی ان کو بنا دیتی ہوں دونوں بچوں کو الگ الگ اور کبھی ان کا دل ہوتا ہے کہ ہمیں انڈا بریڈ بنا دے تو وہ بنا دیتی ہوں کبھی فروٹس پر صرف دل ہوتا ہے کہ بس فروٹس آپ ہمیں فیلحال سٹارٹ میں دے دیں اور اس کے بعد آپ اپنا ناشتہ کر لیں پھر اس کے بعد جو ہے مطلب ہمیں کوئی پراتھا یا جو بھی پھر وہ کہتے ہیں تو پھر میں ہمیں بنا دیتی ہوں تو بس یہاں پر میں تلہ کے لیے فروٹس جو ہے وہ کٹ کر رہی ہیں اور ساد کو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں دہی کھلاؤں کیونکہ فروٹس جو ہے وہ اتنے زیادہ شوق سے نہیں کھا رہا ہوتا اور بچے کو وہی چیز دینی چاہیے زبردستی نہیں کرنی چاہیے جو وہ شوق سے کھاتا ہو تو تلہ ماشاءاللہ فروٹس شوق سے کھا رہا ہوتا ہے تو اس کو وہ دیتی ہوں کبھی اس کو دہی کا بھی شوق ہو جاتا ہے تو دہی بھی اس کو بنا دیتی ہوں اور دہی بنا کر میں پہلے تھوڑے پہلے ہی باہر رکھ دیتی ہوں میں پوچھ لیتی ہوں بچوں سے کہ ان کو کیا کھانا ہے تو دہی میں پہلے ہی باہر بنا کر رکھ دیتی ہوں تاکہ بہت زیادہ چھنڈی دہی جو ہے وہ نہ کھائیں اور جو شگر ہو وہ بھی اس میں صحیح طرح سے ڈیزولو ہو جائے تو جی طرح کا بریک فاسٹ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے مطلب بریک فاسٹ سنی ہے بریک فاسٹ سے پہلے جو وہ لے گا خیر سے اور یہاں پر پھر میں ابھی آئی ہوں اس کے فروٹس دے کیونکہ میں یہاں پر جلدی سے اپنے لیے جو ناشتہ ہے وہ بنا لوں تو میرے ناشتے کی روٹین جو ہے وہ بلکل بھی سیم نہیں ہے کبھی ناشتے میں مطلب میں روز مطلب ڈیفرنٹ میں پسند کرتی ہوں ناشتہ بنانا اور ناشتہ کھانا تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج پھر میں بنا رہی ہوں ایک اوملیٹ اور یہ بہت ہیلڈی اوملیٹ ہے اس سے آرام سے آپ مطلب اس کو اگر آپ صبح ناشتے میں لے لیتے ہیں تو اس کے کم از کم چار پانچ گھنٹوں تک آپ کو بلکل بھی بھوکنے لگتی ہاں یہ ہے کہ آپ اپنا وارٹر انٹیک جو ہے وہ بلکل ٹھیک رکھیں کیونکہ گرمیاں ہیں تو آپ کو ہائیڈریشن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی تو میں نے اس میں کیا کیا ہے کہ تھوڑے سے جو پیاس ہیں وہ کٹ کی ہیں اور باقی کو جو پیاس بچ گیا ہے اس کو میں نے شاپر میں اس طرح سے بند کیا ہے اور اس کو فریج میں رکھ دوں گی اس سے ایک تو یہ فریش رہے گا فریج میں اس کی سمیل بھی نہیں آئے گی کیونکہ اب گرمی اتنی زیادہ ہے کہ اگر میں نے اس کو باہر ٹوکری میں رکھا تو یا تو یہ ڈرائے ہو جائے گا یا ظاہرہ چھپکلیاں آج کل ویسے بہت زیادہ ہو گئی ہیں تو یہ نہ ہو کہ اس پر کوئی چھپکلی پھر جائے مجھے پتا نہ چلے تو اس لئے میں اپنی چیزوں کو بالکل جس حد تک ہو سکتا ہے محفوظ کر کے رکھتی ہوں اس میں میں تھوڑا سی شملا مرچ ایڈ کی ہے تھوڑا سی پیاز اور تھوڑا سی ہری مرچ ساتھ میں میں نے ایڈ کیا ہے تھوڑا سی سرخ مرچ تھوڑا سا نمک آپ اس میں اپنی مرچ کی کوئی بھی سبزی آئڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں تھوڑی سی میں کالی مرچ آئڈ کروں گی تو آپ نے یہ مرچیں اندازے سے آئڈ کرنی کہ تھوڑی تھوڑی آئڈ کرنی کیونکہ تین طرح کی آپ اس میں جو مرچیں ہیں وہ آئڈ کریں تو یہ نہ کہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ اتنی ہی مرچوں مارا بن جائے کہ کھایا بھی نہ جائے میں ٹو ہول ایکس کا یہ اپنی اپنی پریفرنس پر ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے تو مجھے اس سے بھی میرا ویٹ لوس الحمدللہ آسانی سے ہو جاتا ہے اور ابھی مطلب اذکا کو پیدا ہوئے تین ماہ ہوں گے ٹھیک ہے تین ماہ دس دن ہوئے ہوں گے تو الحمدللہ میں نے اپنا ویٹ جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ کم کر لیا ہے سمجھیں میں نے جو میرا ویٹ تھا جس ٹائم پر میں نے کنسیف کیا تھا اس ٹائم میرا ویٹ تھا فیفٹی نائن کیجیز اور اب آلموسٹ سکسٹی فائی سکسٹی سکسٹی سکس تک وہ آ گیا ہے واپس تو اللہ کا لاکھلاک شکر ہے کہ میں نے اپنا جو چھیلہ ہے وہ بھی بہت اچھا گزارا چھیلے میں میں نے کوئی بد احتیاتی نہیں کی ان چالیس دنوں میں میں نے خوب پروٹین لیا میں نے خوب کیمہ چھوٹا کیمہ جو ہوتا ہے مٹن کا کیمہ وہ کھایا اور اس کے علاوہ دیسی مرگی بہت زیادہ کھائی اس کی یخنی تو اس طرح کی چیزیں اور ساتھ میں آٹے کا حلوہ امی بنا کر دیتی تھی ساتھ میں دیسی گھیہ کا پراتھا بہت مطلب اس طرح کی چیزیں میں نے کھائی ہیں الحمدللہ الحمدلللہ میرے جو سٹیچیز ہیں اللہ کا لاکھلاک شکر ہے بہت شکر اللہ تعالیٰ کا کہ وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوئے بہت جلدی ہیل ہو گئے اور میں ویسے بھی بہت جلدی اپنے مطلب سٹیچیز کو میں نے اتنا اپنے سر پہ سوار نہیں کیا تھا بے شک پین تھا بے شک سٹیچیز سے لیکن بچوں کی وجہ سے ہے مجھے اٹنا پڑا تھا ماشاءاللہ میں دو پہلے بچے ہیں تو میرے ہزبن بھی میرے ساتھ بہت زیادہ ہیلپ کر رہے تھے ہر چیز میں ہلپ کر رہے تھے لیکن پھر بھی بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو صرف میں ہی بچوں کے کر سکتی ہیں باپ فادر جتنے بھی چاہیں اس طرح سے وہ کام نہیں کر سکتے تو اس لئے پھر اللہ کا لاک لاک شکر ہے لیکن امی نے بہت زیادہ سپورٹ کیا اور میرے ہزبن نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا بہت زیادہ جو ہے مطلب الحمدللہ میرا وہ ٹائم جو اچھے سے گزر گیا اور جب چھیلہ کمپلیٹ ہو جاتا میں کہتی ہوں کہ انسان کسی قید سے باہر آ جاتا ہے اس کے بعد دن اللہ کا لاک لاک شکر ہے بہت اچھی طرح سے گزرنا شروع ہو جاتے ہیں اس سے پہلے تو ایسے ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں یہ چالیس دن کب ختم ہوں گے کب مکمل ہوں گے اور کب میں اس چھیلے والے ٹائم سے نکلوں گی اور میرا بچہ اس ٹائم سے باہر آئے گا تو بس یہ ٹائم میں نے کافی اچھا گزارا تو یہاں پر میرا آملیٹ بھی بن گیا ہے آپ اس میں چیز ایڈ کرنا چاہیں آپ کی مرضیہ نہیں ایڈ کریں آپ کی مرضیہ میں نے ایڈ کی ہے میں نے لائٹ چیز لی ہے اس میں کیلوریز تھوڑی سی کم ہوتی ہیں اور ٹیسٹ ویسا ہی ہوتا جیسے چیز کا ہوتا تو اس لئے میں نے لائٹ چیز جو ہے میں اس کو پریفر کرتی ہوں دوسری چیز بھی لے سکتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا تو اس لئے میں نے فیلحال یہی یوز کر لی ہے اور یہاں پر میرا ناشتہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے آپ لوگوں نے اگر مجھے ابھی تک انسٹراغرام پر فالو نہیں کیا تو مجھے فالو کر لیں لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں انشاءاللہ اب میں پراپر طریقے سے ایکٹیو ہو گئی ہوں انسٹراغرام پر بھی اور یوٹیوب پر بھی تو بس یہاں پر میں ابھی ناشتہ کروں گی اور ناشتہ کرنے کے ساتھ دماغ میں بہت ساری باتیں بہت سارے کام گھوم رہے ہیں تو جیسے ہی پھر لائٹ آئے تو میں نے پھر بچوں کو نہلا دیا ہے اس سے پہلے میں نے ازکا کو سب سے پہلے نہلایا تھا کیونکہ وہ ظاہر ہے چھوٹی ہے پھر اس کو دودھ پی کے سونا ہوتا ہے تو میں اس کو زیادہ ویٹ نہیں کرواتی پہلے میں نے اس کو نہلایا اس کو تیار کیا اس کو سلا دیا اور اب بچے جو ہیں وہ یہاں پر بیٹھیں ان کو میں نے تیار کر دیا کھانا پینا ماشیل ان لوگوں نے کر لیا ہے اور اب یہ اپنا ٹی وی انجوئی کر رہے ہیں اور کوشش کیا کریں کہ جب آپ بچوں کو نہلائیں تو فین آف کر کے ان کے کپڑے چینج کیا کر تیو کی بیماری کہتے ہیں شاید آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ مطلب دل کرتا ہے کہ ہم بس گلے گلے ہوں اور ہمیں پنکھے کی ٹھنٹھنی خواہ لگتی رہے تو بس میں اپنے طور پر احتیاط کے طور پر یہ سارا کام کرتی ہوں بس اس کے بعد میں میں پنکھا جو آن کر دیتی ہوں ماں کے لیے کافی مشکل چیز ہے لیکن یہ کرنی چاہیے بچے کی صحت کے لیے اور یہاں پر جو ہے میں اپنا می ٹائم انجوائے کرنے لگی ہوں تھوڑا سا اور میرا می ٹائم انجوائے کرنے کا ایک ہی ہوتا ہے اس طرح سے کہ میں کوئی نہ کوئی بک پڑھ لیتی ہوں تو جی میں بک پڑھتی ہوں اور آپ سے ملیں گے نیکس ولوگ میں تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ